بسم اللہ ارمانڈرنگ پیشن فور فارمنگ میں ہوں شیف حسد احمد آج سردیوں کی دوپہ ہے اور ٹیمپریچر اس وقت تقریباً ستہا ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور ویدر بالکو کلیر ہے ہم پانچ انچ کے پاٹ کے اندر آج سپین ایچ یعنی کے پالک لگانے جا رہے ہیں پالک جو ہے پاکستان کے اندر چاروں موسم میں لگائی جا سکتی ہے اور میں پہلی دفعہ اپنے گارڈن کے اندر پالک لگانے جا رہا ہوں میں نے اس کے اندر جو سوائل کا مکسر یوز کر رہا ہے وہ جو ہے ایکویل ریشو کے اندر گارڈن سوائل سینڈ اور گائیں کا گوبر استعمال کر رہا ہے اچھا میں نے اب اس کے اوپر جب پاٹنگ سوائل کے اوپر جو ہے میں نے جو پیچ ہیں وہ لے کر جو ہے ان کو سپرنکل کیا ہے میں کر رہا ہوں جس طرح کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تمام جو پاٹس ہیں اس کے اندر میرا ارادہ یہی ہے کہ پورے پنچ کی صورت کے اندر مجھے یہ پالک ملے پورٹس کے اندر جو لگانے کا مقصد بھی ہے دیکھتے ہیں کہ پالک کی کتنی گروہ ہوتی ہے مجھے کچھ اندازہ ہے کہ اتنے بڑے پورٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہیں اور یہ ارگنائز روے کے اندر یہ گروہ ہوں گے ایک ساتھ بچ کی صورت میں تو یہ اچھے بھی لگیں گے پالک جو ہے وہ وائٹیمنز کی ایک بہت اچھی سورس ہے اس کے اندر اے ای اور کے وائٹیمنز کافی اچھی مقدار میں ملتا ہے اور یہ کافی رچ ہوتے ہیں ایک آئرن کے لیے اور مگنیشیم کے لیے اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں اور فائیور بھی ہیں آئرن کے لیے سب سے زیادہ یہ پالک کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے سیٹس کو آپ نے پروپر طریقے سے سپرنکل کرنا ہے میک شور کریں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لائپ نہ ہو یہ پروپر پانچ اچھ کا انچ ریپ پورٹ اچھا خاصل ہوتا ہے اس کے اندر سے پروپر طریقے سے آپ سیٹس کو سپریٹلی اس کے اوپر سپریٹ کر دیں سپینچ جو ہے ورلڈ وائٹ کلٹیویٹ کری جاتی ہے اور یہ بہت ساری ڈشیز کے اندر اس کی ریسپیز موجود ہیں خاصل اور پہ یہ سیلیڈ اور فاس فوڈ ریسپیز کے اندر کافی پائی جاتی ہے سیٹس کو آپ نے سپنگل کرنے کے بعد آپ نے جو بالو مٹی ہوتی ہے نرب مٹی اس سے آپ نے ان سیٹس کو کور کرنا ہے سوائل کو طرح طرح سپنگل کر کے اس کو سیٹس کے اوپر ان کو کور کر دینا ہے میک شور کریں کہ سوائل کے اوپر کی لیر ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر سیٹس دپ جائیں گے تو ان کی جرمنیشن کے فیلیر کے بہت زیادہ چانسز ہیں ویورز ہم نے پہلے بھی جو ہے سیڈز لگائے تھے مگر سیڈز لگانے کے لیے جو ہے وہ جس طرح گرین پیز ویورا کو میں نے لگایا تھا تو ان کا ہم نے طریقہ یہ کیا تھا کہ پہلے ہم نے ان کو کسی کپڑے کے اندر مویسچر کے اندر اس کو کچھ دو تین دن کے لیے سوک کیا تھا اور اس کی جو سپراؤٹنگ تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی اس دفعہ میں نے اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مٹی کے اندر سیڈز کو ڈال کے میں دیکھنا چاہتا کہ اس طریقے سے اور پہلے والے طریقے کے اندر کیا ریزلٹ آتا ہے اور اس کی سپراؤٹنگ کیسی ہوتی ہے فیلحال میں نے ان کو جی تھوڑے سے گملے ہیں اس کے اندر میں نے ان کو بجائی کر دی ہے اور لیٹس سی کہ اگلے تھرٹی ڈیز کے اندر اس کا سپنیچ کامی کیا ریزلٹ ملتا ہے سیڈز کو کور کرنے کے بعد اپنے پانی ڈالنا نہیں بھولنا اور پھر آپ نے اس کے اوپر کسی شاور سے اس کے اوپر جو ہے پانی سپرنکل کر دینا ہے اور میک شور کہ جو سوائل جو ہے وہ ڈیمپ ہو جائے گیلی ہو جائے اور اب آپ نے اس وقت پانی ڈال دیا ہے اب دو سے تین دن کے بعد آپ نے اپنے ویدر کے مطابق اسو چیک کرنا ہے کہ جو پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی تو نہیں ہو گیا اگر ڈرائی ہوا ہے تو ہلکہ ہلکہ اس پر پانی آپ نے سپرنکل کر دینا ہے ویورز آج سیم ڈے کے اوپر جہاں پالک کے بیج لگائے ہیں وہاں پہ آج سیلڈ اس کے بھی بیج لگانے کا پروگرام ہے اس کے لئے جو میں نے اس وقت جو طریقہ سوچا ہے وہ میں نے پوٹس یوز نہیں کرے ہیں میں نے یہ سوڈا کولڈنگز جارے کی باٹلز ہیں ان کو دو حصوں میں میں نے ڈیوائیڈ کر کے اس کے اندر میں نے سوچا ہے کہ سیلڈز کو لگایا جائے ریزن بیسکلی ہے کہ سیلڈ کے لئے بہت بڑی جگہ تو چاہیے نہیں اور بہت گہرے پوٹس تو چاہیے نہیں اس کے اور یہ تھوڑے تھوڑے ایک بنچ کی صورت کے اندر ایک ایک باٹل کے اندر سے یہ گرو کریں گے اور یہ ساتھ اس میں سے آئیں گے تو لیٹس سی کے نیکس تھرٹی ڈیز کے اندر ہمارے پاس اس کا کیا ریزنٹ آتا ہے اچھا جو طریقہ کار ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے اور سیلڈز بھی ہم لگاتے ہیں جس نے ہم نے پالا کا سیلڈ بھی لگایا ہے اسی طرح اس کو بھی میں نے جو ہے جرمنیٹ نہیں کرنے کرا اس کی جرمنیشن میں چاہ رہا ہوں گا یہ بھی سوائل کے اندر ہی اور میرے خاصے یہ بہتر ہی ہوگا خاص طور پر سیلڈ کے سیڈز کے ساتھ اس کے سیڈز میں وہ کافی باریک اور بہت ہلکے ہوتے ہیں تو مہت پابلی ان کو کئی سوکنا یا سوکنے کے لیے رکھنا یا کچھ مناسب نہیں ہوگا یہ ڈائریک سوائل کے اندر ہی بہتر ہوں گے اس کو بھی اسی طریقے سے سپرنکل کرنا ہے سوائل کے اوپر جس طریقے سے سپنچ کے ہم نے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ہوئے ہے اس کو آپ نے چھٹکی میں لے کر تھوڑے 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 کے ان کو آپ نے اس میں سپرنکل کر دینا ہے میک شور کے جو آپ کی جو سوائل ہے وہ اس میں مویسٹی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ پاٹنگ مکسر میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جو پاٹنگ مکسر ہے وہ ہی ہے کہ ایکول کونٹیٹی کے اندر جو ہے میں نے گوبر کہیں کا گوبر سینڈ اور گارڈنگ سوائل کو مکس کر کے میں نے اس کے اندر بھرا ہوا ہے یہ جو اوور وارٹرنگ ہے اس کے لئے بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اوور وارٹرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ پانی ہونے سے بیج بھی خراب ہو جاتے ہیں سیلیڈز بھی جو ہے پالک کی طرح بہت کامن ہے اور ہر جگہ پہ اگایا جاتا ہے اور رچ سورس آمی وائٹمن ہے اور اس کو جو ہے خاص طور پہ سیلیڈز کے اندر جو ہے اور فاس فوڈ آئٹمز کے اندر بہت زیادہ یوز کیا جا سکتا ہے یہ اس وقت تو ہم یہ ایس ایک گارڈنر ایس ای روف ٹاپ گارڈنگ ہمیں اس کو اگا رہے ہیں اگر اس کو پروفیشنلی بھی اگر مارکٹنگ کے لئے بھی اگایا جائے تو وہ بھی کافی مفید ہوگا سیلز کو سپرنکل کرنے کے بعد جس طریقے سے سپینش پیرا کو ہم نے کور کیا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی آپ نے کور کر دینا ہے اور پھر اس کو اوپر سے اس کی وارٹرنگ کر دینا ہے میک شور کہ پانی بالکل ڈرائی نہ ہو اور اس کے اوپر جو ٹیمپلیس ہے اور جو مایسٹر ہے وہ ریٹین رہے انشاءاللہ پانچ سے چھ دن کے اندر اس کی سپراؤٹنگ شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا ویورز یہ جو کالے پوٹس ہیں اس کے اندر ہم نے سپنش لگایا ہے اور جو سوڑا بوٹس ہیں اس کے اندر ہم نے سیلٹس کے بیچ لگائے ہیں ویورز آگ کے سردیاں ہیں تو آپ نے لیوز ان کے جو بیچ ہیں ان کو آپ نے خالی نہیں چھوڑنا ہے ان کو کور کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کوئی بھی پالیتین بیگ یا شیڈی ایڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے تینکیو بری مچ